یہ جو پیٹ پیچھے میرے کتے بھوکتے ہیں نا انہیں بس ایک بات سمجھانی ہے بڑے سنو کبھی راستے میں نا مل مت جا نا ورنہ ایسا رہپٹا ماروں گا نا گھر والے پہچاننے سے مانا کر دیں گے ہیلو اینڈ بیلکم دوستو میرا نام ہے بگاوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بی آئے پیٹک جانتے ہیں دوستو ایک بار فٹ سے میں آپ سب لوگ کے لئے لے کے آگئے ہوں ایٹیٹیوڈ سٹیٹس بیڈیو کا ٹوٹوریل دوستو جس کو اپ لوگ نے بیش ٹائٹک مبیر سکین پر انٹروں میں دیکھاؤ گا دوستو بیڈ بائی اینڈ ایٹیٹیوڈ والا تو دوستو اسی بیڈیو کا میں ٹوٹوریل بتاؤں گا دوستو کہ اس کو کئیسے بنانا ہے آپ سب لوگ کو تو اگر آپ کو بھی کچھ اس طرح کا اسٹیٹس بیڈیو بنانا ہے دوستو تو بیڈیو کو لاس تک دیکھنا اور پورا دیکھنا تب ہی آپ کو سچے سمجھ میں آئے گا اور تب ہی آپ اس کو بہت ایسانی سے بنا پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو زیادہ ٹائم بیسٹ نہ کرتا ہے چلی ویڈیو کو اسٹرائٹ کرتا ہے اس سے پہلے دوستو بھی دیکھئے آر آپ لوگ نے میر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تر سبسکرائب کلو اور بیل آئیکن کو بھی آن کرتا ہے ڈیسے کے مارے آنے والی سبی ویڈیو اچھ کرنا ڈیویسان آپ کو سب سے پہلے ملے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اس طرح کا ویڈیو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ کائنٹ ماسٹ اپلیکیشن کو پین کر لیں گے جس کا لینک کا پورٹ ڈسکرائپسن میں مل جائے گا جو میں یوز کرتا ہوں دوستو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب اوپین کریں گے تو یہاں پہ کچھ ایسے انٹرفیس آئے گا ہمارے سامنے پلاس ویڈا ایکن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے نائنین ٹو سیکسٹین کا ریسیو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو ہم لوگیاں میڈیا ویڈیو اپسن پہ کلک کریں گے ڈھر بیک گراؤن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے وائٹ کلر کا ایک بیک گراؤنڈ آئیڈ کر لیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد رائٹ والے اپسن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد اسی پہ کلک کرنے آپ کو اور اس کا لینٹ بڑھا لینا آپ کو کچھ ایسے جتنا بڑھا آپ کو ویڈیو کریٹ کرنا ہے لگ بھاگ میں اس کو پندرہ سیکنڈ بڑھا لیتا ہوں دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ کو ایدھر اس ٹرائنگ پوزیشن پہ آجانا ایدھر آنے کے بعد تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھائیں گے ایدھر آنے کے بعد پھر سے کر دیں گے اس پلیٹ ایڈ پلی ہیڈ کچھ ایسے ایدھر آنے کے بعد پھر آگے کی طرف بڑھائیں گے دوستو اور پھر سے اس کو کر دیں گے اس پلیٹ ایڈ پلی ہیڈ کچھ ایسے ایدھر کرنے کے بعد پھر سے ایدھر آ جائیں گے اور یہاں پہ پھر سے کر لیں گے اس پلیٹ ایڈ پلی ہیڈ کچھ ایسے کلک کریں گے دوستو اور فرسٹ والے پر کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک option یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کلپ گرافکس کا اس پہ دیکھئے کلپ گرافکس کا تھرڈ نمبر پر کلک کریں گے اور یہاں سے دو یہاں پہ کلک جو کلپ گرافکس ہیں دوستو یہاں پہ میں نے دو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں دوستو اگر آپ کے میں نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ نیچے ایک option رہے گا get more کا اس پہ جا کے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ڈاؤن لوڈ پہ میں نے پہلے اس کو کر لیتا ہوں دونوں کا نام دوستو ڈھا سا ہی알ٹ سا ہیonen ایک کا اور یہاں پہ ایک کا نام nơi ڈاؤن promises سلائدر تو یہاں پہ میں اس کو کلق کرتا ہوں اور یہاں سے اس میں سے ایک سیلے کرلے تھا اس کا سلیٹ کرنے میں وجلیت خیروں اور ٹھائٹ دلے پر کلک کرنے ایک ہے اور کیر پورکس میں جائیں گے اور یہاں سے سیکم ٹھائے میں جائیں گےarity موسن میں اور یہاں سے ایک اس کا سلکٹ کر لیں گے اور رائٹ و لائپسن پہ کلک کریں گے دوستو اور یہاں پہ تھرڈ پہ کلک کریں گے کلپ گرافکس میں جائیں گے اور یہاں سے لائٹ سلائٹر کا ایک لگا دیں گے اس میں اس میں لگانے پر رائٹ و لائپسن پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر سے اسی پر کلک کریں گے کلپ گرافکس میں جائیں گے اور یہاں سے ایک موسن والا لگا دیں گے اس میں سے کوئی سیاں بھی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد پھر سے اسی پر کلک کرنا ہے پھر سے کل ہیں اور یہاں سے ایک لگا دینا جس سے کی ایک بڑی ایک سا ایک ٹیمپلیٹ Mc TRIčiqué ہے مارا تو ایسے کرنے کے بعد دوستو ابھی اس طرح پیجھ ہونگا ہم jojako اور یہاں آنے کے بعد بidade دوسطو ایک فوٹو کو ایڈ کر لیں گے دوستو یہاں سے ہم لوگ جس کا بیک گراؤنٹ ریموب ہو تھوستو اگر آپ کو بیک گراؤنٹ ریموب کرنا نئی آتا دوستو ایک ویڈیو میں نے بنایا دوستو اگر آپ لوگ کو نئی آتا تو ویڈیو کا لنک ڈیسکرپسن میں آپ لوگ جا کے اس ویڈیو کو دیکھو اس کے بعد آپ لوگ بہت سے سانی سے فوٹو کا بیک گراؤنٹ ریموب کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو لوگ یہاں سے نرavil میں جائیں گا کہ مدیا پہ جائیں گے اور یہاں سے ایک فوٹو کوئند کرلیں دوستوں تیاس میں فوٹو کوئند کر لیتا ہوں تو اس کوئی کرنے کے بعد دوستوں آپ کو کچھ ایسے فول سکرین میں سے کار لینا کچھ اتنا بڑا ٹھیک ہے دوست اور اس کو آپ کو میڈل میں رکھ لینا دExc saya دوستو بلکل سینٹر میں بیچ میں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ جائسی آپ اس کو میڈل میں کریں گے تو ایک سرکل جیسے بن جائے گے جسے کی آپ کو اگدام لگے گا کی بلکل بیچ میں ہے ٹھیک ہے دوستو ایسے رکھنے کے بعد آپ کو اس کو جو لیم تھے ویڈیو کے لازت تک کچھ ایسے کر دینا ہے اگر آپ اس میں فوٹو میں کوئی ایڈجشمنٹ ہوگا رہا کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ایک آفشن مل جائے گا آپ کو ایڈجشمنٹ کا اور اس میں جا کے آپ سیچوریسن وغیرہ کانٹریسٹ وغیرہ بڑھا سکتے ہیں جسے کی فوٹو میں برائٹنس اگدام جو برائٹ ایفیکٹ ہے لگ جائے اس کے بعد رائٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے دوستو آپ کو اور ادھر آجانا اسٹارڈنگ پوزیسن پر ادھر ادھر آنے کے بعد دوستو آپ لوگ یہاں پہ پھر سے اسی فوٹو پر کلک کر کے اس کا ایک ڈبلیکیٹ کر لیں نا ٹھیک ہے دوستو تیہاں سے ہم لوگ اسی فوٹو پر کلک کریں گے اور کے diferente کلک کریں گے اور اس کا ایک ڈبلیکیٹ کر لیں گے اور ڈبلیکیٹ والے پہ کلک کریں گے دوستو اور یہاں پہidelity گرانگ پر کلک کرن گے اس کو کر دیں گے sent to یٹ ایسے کرنے کے بعد آپ کو اiada پہ کلک کرنا ہے دوستو اور یہاں پہ اس کو کچھ ایسے رکھ لینا ہے اور یہاں پہ اس کو جو ہے تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اس کو � editors کرنا ہے اس کے بعد کچھ ایسے بڑا کر لینا ہے آپ کو تو یہاں پہ میں کچھ ایسے بڑھا کر لیتا ہوں اور یہاں پہ رکھ لیں گے اس کو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھ لیجیے ہم کچھ ایسے رکھ لیں گے اس کو تھوڑا سہور بڑھا کر لیتے ہیں جس سے کہ بلکل اچھا لگے یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ کو 3. پہ کلک کرنا 3. پہ کلک کریں گے 3. پہ کلک کریں گے دوستو ایسے کرنے کے بعد آپ کو ادھر ایک آپسن مل جاگا نیچے میں آئیں گے تو 6. پہ کلک کرنا ہے اس کا جو آفات سیٹی ہے اس کو کم کر دینا ہے کچھ ایسے ٹھیک ہے دوستو ایسے کرنے کے بعد رائٹ والے اپسن پہ کلک کر دینا ہے ایسے کرنے کے بعد دوستو ہم لوگ لہرو والے اپسن پہ کلک کریں گے جب میڈیا پہ جائیں گے اور یہاں سے ایک بیڈیو کو لیک ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ایڈ کر لیں گے دوستو لنک دسکرپشن میں وہاں سے پہ لوگ اس کو کرونا sent to back sent to back کرنے کے بعد دوستو ادھر آگے کا پارٹ اس کا تھوڑا سا ہم لوگ کردیں گے اس کے بعد پھر سےشی سٹائڈنگ پوزیشن میں ایسے رکھ دیں گے ایسے رکھ دیں گے تھوڑا ادھر کریں گے دوستو یہاں پہ بیک ہو گیا تھا ادھر شتائیو پوزیشن میں اس کو رکھ لیں گے ادھر رکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایسے دو فنگر سا ایسے چھوٹا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اسٹارٹک پوزیسن پہ آ جائے رہا اس کے بعد دوستو اس میں ہم لوگ کچھ یہاں پہ آئیڈ کرنے والے ہیں بائیڈ بوائی آتھوہ آئیٹیٹویڈ بوائی کا اس میں وارڈ وہ سوری وارڈ پی این جی ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ کچھ ایسے یوچ کر لیتے ہیں ہم لوگ پی این جی اگر پی این جی آپ کو آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں لیہر پہ جانا جو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہو پیچھے کے طرف آپ اس کو ٹائپ کر لینا جیسے کی میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں بائیڈ بوائی اور اس کو یہاں پہ بڑا کروں گا اور یہاں پہ فونٹ پہ جائیں گا اور کوئی اچھا سا فونٹ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ بہت سارے فونٹ رہیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے پہلے سی پین جی بنا رکھا ہے سب کا جسے کی زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو تو اس کو لوگ آئیڈ کر لیں گے اس کو ڈیلیٹ کریں گے در لیئر پہ جائیں گے اور میڈیا پہ جائیں گے دوستو تو میں نے جو پین جی بنا کر رکھا اس کو آئیڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ جیسے کی میں یہاں پہ بائیڈ بوائی کو آئیڈ کر لیتا ہوں دوستو اس کو آئیڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے روٹیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو کچھ ایسے بڑا کر لینا ہے دوستو اگر آپ کو یہی ویالا بائیڈ بوائی یو ج کرنا ہے دوستو تو اس کا لنک آپ کو دسکرپسین میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گا اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا تو یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیں گے اور ادھر رکھ لیں گے کچھ ایسے ٹھیک ہے دوستو ایسے رکھنے کے بعد آپ کو ادھر تری ڈاٹ پہ کلک کر لیں گے اور اس کو send to back کر دینا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ سیسے آپ لوگ اس کو اچھے سی اڈجسٹ کرنا اس کے بعد تری ڈاٹ پہ کلک کرنا send to back کر دینا آپ کو کچھ ایسے ایسے کرنے کے بعد اس کا لیندھ ویڈیو کے لازت تک ایسے کر دینا ہے لازت تک کرنے کے بعد دوستو آپ کو اسٹارٹنگ پوزیشن پہ آ جانا اور اسی پر کلک کرنا ہے یا بیڈ بوائی پہ کلک کریں گے دوستو اور ایدھر نیچے ایک option مل جائے گا blending اس پہ جانا اس کو کر دینا آپ کو اس کریں کچھ ایسے کرنے کے بعد ہم اس کو right option پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ پہلے کریں گے کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ white white جب رہے گا تو یہ نہیں دکھائی دے گا تو آپ ادھر ایک دم بلکل ایسے کر لینا اور اس کو two finger سچے بڑا کر لینا یہ جہاں تک white ہے اتنی دور میں آپ لگا سکتے ہیں اپنا name ہو غیرہ کوئی تو یہاں پہ layer پہ کلک کریں گے میڈیا پہ جائیں گے تو یہاں اپنے name کا میں نے بنا کے رکھا اپنے name کیا بھائی دوسرے کا name ہے تو یہاں پہ میں نے ایک name کا بنا کے رکھا تھا اسے name والے کو add کریں گے اس کو ایسے rotate کریں گے اور یہاں پہ اس کو ایسے رکھ لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے کچھ ایسے یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ کو ادھر آ جانا ہے blending میں اس کو کر دینا ہے multiply ٹھیک ہے دوستو multiply کرنے کے بعد right option پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو تھوڑا سہی در ایسے آپ کو ایسے کرنا ہے کم اور اس کو یہاں پہ بالکل کم کر دینا ہے بالکل کم آپ کو ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ آپ اس کو 2 فنگرز ایسے بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کم ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ رہے گا جہاں تک white ہے تو یہ ہٹ جائے گا تورنٹ دیکھ ریجی ہے تورنٹ ہٹے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ایسے کرنے کے بعد آپ کو آگے کی طرح آ جانا ہے آگے کی طرح آنے کے بعد یہ جہاں سے یہ white والا start ہو رہا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ اتنا filter ہے اس میں red color کا یہ جیسے ہی ہٹتا ہے یہاں پہ white والا start ہوتا ہے یہاں پہ دوسرا والا png add کر لیں گے layer پہ جائیں گے media پہ جائیں گے اور یہاں سے ایک png کو add کر لیں گے جیسے کی میں یہاں پہ add کر لیتا ہوں dangerous ٹھیک ہے دوستو اس کو add کریں گے اس کو ایسے rotate کرنا ہے آپ کو اور یہاں پہ add کر لینا dangerous ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ جیتنا بھی میں use کر رہا ہوں دوستو png وغیرہ سب کا link آپ کو description مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو download کرنے کے بعد اس کو add کرنے کے بعد آپ کو ایدھر نیچے ایک option مل جائے گا blending کا اس میں جا کے آپ اس کو multiply کر سکتے ہیں کچھ ایسے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو right والا option پہ کلک کرنا اور آپ کو پہ ایدھر آ جانا ہے جہاں سے یہ ختم ہو رہا ہے white والا اس پہ کلک کرنا ہے کچھ والا option کلک کرنا ہے trim to right of play کر دینا کچھ ایسے دیکھے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ ہٹ جائے گا اس کے بعد یہ والا دیکھنے لے گا تو یہ جیسے ہی اٹھے دوستو یہاں پہ اس کو بڑھا کے دیکھ لینا پھر ادھر آ جائیں گے جہاں سے white والا سٹارٹ ہوگا نا دوستو وہاں سے پھر ہم دوسرا پینجئے کیا کر لیں گے کچھ اس پرکارت کے لجاعر پہ کلک کریں گے میڈیا پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم لوگ اس کو iaڈ کر لیں گے ڈکی Catherine there ڈکٹی ایڈ ڈکھ mom کہ کو اس کو رکھ لیں گے اس کو بڑھا کریں گے اور یہاں پہ رکھ لیں گے کچھ ایسے ٹھیک دوستو یہاں پہ رکھ لیں گے کچھ ایسے ایسے رکھنا ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں گے جہاں تک وائٹ ہے وہاں تک جانا ہے آپ کو اور یہاں پہ کہنچی ہو لائے اپس ان پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے بلینڈنگ میں جا کے اس کو بھی کر دینا ہے ملٹی پلائے کچھ ایسے ٹھیک ہے دوستو کہ یہاں پہ بلکل اچھے سے اس میں بڑی ایسا ایفیکٹ لگ جائے گا ایسے ہی آپ کو سب میں کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو ایسے کرنے کے بعد ابھی لیئر والا Pereña پہ کلک کرنگے اور یہاں سے کچھ لائٹ فنجی کو ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے میں کچھ لائٹ فنجی کو ایڈ کر لیتا ہوں دوستو اس کو ایڈ کریں گے بڑیا سا لک ملے گا اس میں جو بھی ہم لوگوں نے ایڈ gwیا کیا اس میں ایک بڑیا سا لک ملے گا نیچے آجائیں گے بلیننگ میں اور اس کو کردیں گے اسین ٹھیک ہے دوستو اس کو جیسے ہی اسیں کریں گے ہیں کہ میں یہاں فونٹ میں دیکھ لیا یہ جو میں نے یوچ کیا ہے یہاں پہ نام وغیرہ لکھا ہے نہیں کتنا اچھے اس میں ایفیکٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس کا جو لیندھ ویڈیو کے لاس تک آپ کو کر دینا ہے اس کے بعد ادھر سٹارڈنگ پہ آ جانا ہے دوستو پھر سے لیئر پہ کریں گے اور میڈیا پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ سیکنڈ پین جی کو ایڈ کر لیں گے یہ والی اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپسن مل جائے گے دوستو وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکت اگر اس کے بعد اس کا لیندھ ویڈیو کے لاس تک آپ کو کر دینا ہے کچھ ایسے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کچھ اس طرح سے دکھنے لگے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ تھوڑا سا پھلے کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس طریقے سے دکھے گا تو آپ اس میں جو یہ ابھی ہم لوگ نے ڈینجرس والا لگایا ہے نا یہ اس میں آپ لوگ انیمیشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا انیمیشن میں اگر آ جائیں گے ہم لوگ اس کو جیسے کہ یہاں پہ دے دیتے ہیں سلائیڈ رائٹ تو ایسے کریں گے اس کے بائی در آ جائیں گے اس والے پہ اور اس کو بھی انیمیشن دے دیں گے ہم لوگ سلائیڈ لیفت سے کچھ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے دوستو تہاں پہ دیکھ جیسے یہ ہوگا تو ایسے آ جائے گا تو ایسے آپ لوگ سب میں ایسے لگا سکتے ہیں ایسے اگر ہے ٹھیک ہے دوستو تہاں پہ کتنا اچھا سب بن جا رہا ہے تو ایسے کرنے کے بعد دوستو ابھی ہ لوگ اس میں ایک بارٹر پینج کو ایڈ کر لیں گے دوستو جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے لے لیئر پہ جائیں گے اور میڈیا پہ جائیں گے دوستو میرے انٹرو میں دیکھا تھا دوستو آپ لوگوں نے کچھ اسی طریقے کا تھا دیکھ لیجے بن کے تیار ہو گیا ہمارا ویڈیو دوستو دوستو یہاں پہ میں نے ایک گلتی کر دی دوستو جو میں نے آپ کو بتانا بھول گیا دوستو آپ کو اسٹاڈیم پوزیشن پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ جو یہ ہماری فرسٹ والی فوٹو ہے دوستو یہ موڈل کی فوٹو ہے نا اس کے نیچے اور میں نے جو ہے سیڈو ایفیکٹ لگانا بھول گیا تھا جیس سے موڈل کی تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کو اسٹاڈک پوزیشن پہ آ جانا ہے لیئر پہ جانا ہے اور ادھر میڈیا پہ جانا ہے آپ کو اور یہاں بیک گراؤنڈ پہ جانا ایک بلیک کلر کا بیک گراؤنڈ لینا اس کے بعد یہاں کروپنگ میں آ جانا آپ لوگ اس کو ایسے کروپ کر لینا آپ کو ٹھیک ہے دوستو اسکوائر سائز میں آپ کو کروپ کر لینا کچھ ایسے اور ادھر ماسک والک و اونیبل کرنا اور اس کو ایسے بڑھا دینا اپ لوگ اقدام فول اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہاں چھوٹا کر کے ادھر رکھ لینا ہے جہاں پی اس کا شو پرت Velge ہے دوستو جھوٹا کے پاس اس کو ڈکھ لینا ہے جھوٹتے کے پاس ڈکے دوستو یہاں پہ اس bliver الگ زائ Elizabeth بعد اپس بندے کے نیچے آپ کو رکھ لینا ہے جھوٹے کے نیچے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ اس کو بلکل چھوٹا کر کے آپ لوگ یہاں پہ رکھ لینا اس کو جوم کر لینا جس سے کی بلکل اچھے سے دکھنے لگے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ چھوٹا کر کے ہم روک رکھ لیں گے اچھے سے تو یہاں پہ میں رکھ لیتا ہوں دوستو جس سے کی اس میں ایک سیڈو ایفیکٹ لگ جائے اچھا سا یہاں رکھنے کے بعد دوستو آپ کو ادھا راجان ایک اپسن مل جائے گا آل فا سیٹی کا ٹھیک ہے دوستو اوپر میں رہے گا یہ آل فا سیٹی اس کو آپ کو کم کر دینا کچھ ایسے جس سے کی اس میں سیڈو ایفیکٹ لگے ٹھیک دوستو تو یہاں پہ لگ بگ میں چونتیس پہتیس کر دوں گا اس کے بعد آپ کو اس کو بیک آ جانا اس کا لیندھ ویڈیو کے لاز تک کرنا ہے اور ایدھر آ جانا آپ کو رائٹ و لائف سن پہ کلک کرنا اسی پر پھر سے کلک کرنا ہے آپ کو ٹھیک کی دوسرے والے جوتے کے نیچے اس کو رکھ سکیں ٹھیک ہے دوستو اسی پر کلک کریں گے اور یہاں پہ لیٹ degree کریں گے دوستو اس کے بعد پھر سے اسی پر کلک کرنا ہے آپ کو اور یہاں پر اس کے بعد اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو second والے کو اس جو تے کے نیچے رکھ لینا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ کچھ ایسے رکھ لیتا ہوں میں بلکل اچھے سے پرفیکٹ طریقے سے آپ لوگ اس کو آئیڈ کر لینا ٹھیک ہے دوستو تمہارا بیڈیو یار کچھ اس طرح سے بن گے تیار ہو جائے گا آپ کو تھوڑا سا پڑے کر کے دکھا دیتے ہیں تو دوستو ہمارا جو بیڈیو ہے تھا یار بن کے تیار ہو گیا کمپلیٹ اس کو اپنے گلری میں کل لیں گے سیپ گلری میں سیپ کرنے کے لیے دوستو ایدھر لیف سائٹ میں سیر کا بٹن اس پر کلک کریں گے اور یہاں پہ اچھی سی ایک quality select کرنے گے جیسے کی ایچ ڈی ساسو بیس پر چل رکھیں گے اس کے بعد تیس رکھیں گے ادھر اور ایکسپورٹ آلے بٹن پہ کلک کریں گا اور اس کو اسکرپ کریں گے تو جو ہمارا بیڈیو دوستو گلری میں سیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو آئی ہوپ دوستو بیڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر پسند آئے ہو تو پلیز یار ایک لائک ضرور کر دینا اور کومنڈ میں میرے کو جو بتانا ہے کہ آپ کو بیڈیو کا ایسا لگائی ٹھیک ہے دوستو اور دوستو ابھی تک ایر آپ لوگوں میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تیار سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولنا جیسے کہ ہماری آنے والی سبھی بیڈیو اچھا لائے بھی کسان آپ کو سبسکرائب کر دوستو تو ملتے ہیں ایک اور اپنی نئے ویڈیو میں تب تک لئے نمسکار دوستو بابای ٹیک کیئر